احمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اچمائین ام آباد علیہ وآلہ نے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور یہ وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے علاوہ ہے اور یہ فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے لئے حرام کیا ہے اور آپ لوگوں کو کہیے کہ وہ ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کریں اور ایسے ہی آپ ان لوگوں کو یہ بھی کہیے کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کا اظہار نہ کریں اس منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ بات کدھر تک پہنچ جاتی ہے اور انسان جب متکبر ہو جائے اور مغرور ہو جائے تو پھر وہ صرف اپنی آخرت ہی نہیں دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اس لیے انسانی زندگی کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سب خوبیوں کی اصل یہ ہے کہ انسان بندگی اختیار کرے توازو اور آجزی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے روب اور دب دبے سے اتنا دبا رہے کہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے جب آدمی آجزی اختیار کرتا ہے تو دوسروں کے لیے شفقت کے جذبات اُبھرتے ہیں اور شفقت اور محبت دونوں میں فرق ہے شفقت تو وہ جذبہ ہے جو بڑوں کو چھوٹوں کی طرف مائل کرتا ہے اور چھوٹے کبھی کبھی اپنے بڑوں کو جب معذور دیکھتے ہیں تو یہ شفقت کا جذبہ ان کے ساتھ خدمت کا تعلق استوار کرتا ہے اور محبت برابری کی سطح پر بھی ہوتی ہے چھوٹے اور بڑے میں بھی ہوتی ہے اور بڑے اور چھوٹے میں اور چھوٹے اور بڑے میں سب طرح سے چلتی ہے اس لیے اگر انسان بننا ہو تو سب سے پہلے جس چیز کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے تو یہ ہے کہ قبر کتنا پایا جاتا ہے اور انسان کس حد تک مٹاوا ہے تمام رضائل اور تمام اخلافی بیماریوں کی جڑ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے اور تمام نیکیوں کی اصل اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم نے ایک پورا باب اس پاتھ پر قائم کیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ بھیجے جائیں گے جو کمزور تھے اور جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو طاقتور تھے جببار تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر وہ کمزور تھے فیزیکلی فٹنس نہیں تھی ان میں یہ چیز شریعت کو پسند نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مومن غریف مومن سے بہتر ہے تو فیزیکلی کسی انسان کی فٹنس اور اچھا ہونا اس پاتھ کی دلیل ہے کہ وہ مومن زیادہ اچھا ہے اور اگر کوئی آدمی اخلاقیات میں کمزور ہو تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ آدمی ہے جو جابر ہے اور ظالم ہے کوئی کچھ بھی سمجھا کرے اور جابر اور ظالم کو بظاہر کتنا ہی طاقتور تصور کرے لیکن اللہ کی نظر میں اور دنیا اخلاقیات میں وہ آدمی بہت بودا اور کمزور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے کہ جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہوئی اور جہنم بولی اور اس نے کہا کہ او صرف بالمتقبرین اور المتجبرین میری حیثیت زیادہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر کے متقبر اور زمانے بھر کے متجبر جو جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے وہ میرا ایندھن ہے وقالت الجنت اور جنت نے جہنم سے کہا کہ فمالی میں اپنی بات کیا بتاؤں میرے ہاتھو اللہ ضعفاء الناسی وسقطوہم وعجزوہم میرے باشندے تو سب وہ لوگ ہیں جو بظاہر لوگوں میں قمزور تھے اور بیکار لوگ تھے اور جو عاجز تھے یعنی دنیا انہیں کچھ نہیں سمجھتی تھی اور وہ دنیا کی طلب میں پیچھے رہ گئے تو میرے ہاں تو وہ ہیں فلرعالہ نے جنت کو کہا کہ انتا رحمتی اے جنت تو تو میری رحمت کا اظہار ہے ارحمو بکی من اشاؤ من عبادی اور میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے پاس پھیجوں گا اور جہنم کو کہا کہ تم میرا عذاب ہو اور میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہوں تمہارے پاس پھیجوں گا اور جنت اور جہنم تمہارا دونوں کا یہ حال ہے تمہیں بھرنے کے لیے کچھ مخلوق چاہیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھرے گی نہیں اور حتی کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک اس پر رکھ دیں گے فَتَقُولُ قَط قَط وہ جہنم کہے گی اے اللہ میں بھر گئی اے پر ہردگار بس ہو گئی فَهُنَا لِكَ تَمْتَلِی حضرتِ صالدناعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ مقام جب جہنم بھر جائے گی اور حال جہنم کا یہ ہے کہ اس کی آگ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت اور جہنم آپس میں باتیں کرتے ہیں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپس میں باتیں کرتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک پہاڑ دوسرے کو خبر دیتا ہے کہ آج مجھ سے ایک ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کر رہا تھا اور دوسرا پہاڑ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا حدیث میں متعدد مثالیں اس کی آئی ہیں اور پانی اور آگ اللہ ان سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ آگ جو عبراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کلنا یا نارکونی بردن وسلام علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا اس کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو اس کا مصطبہ ہے کہ آگ پر اللہ نے حکم نازل کیا ایسی پانی پر بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو کہا کہ تم دونوں یا تو اپنی خوشی سے میرے کام کرو اور یا پھر میں تم تجبر کروں تو زمین میں جو اس کے کام تھے فصلوں کو اگانا اور جو اس میں چلا جائے سوائے انبیاء علیہ السلام کے یا ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہیں باپی لوگوں کے جسموں کو کھا جانا اور خزانوں کو اپنے اندر رکھنا اور کیا کیا چیزیں زمین نے کہا اللہ میں آپ کے کام اپنی خوشی سے کروں گی تو یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہر چیز میں زندگی ہے زبان ہے لیکن ہم اس کی زبان سمجھ نہیں پاتے قرآن کریم میں بھی آیا ہے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی تسبیح بیان نہ کرے لیکن بات یہ ہے کہ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے پانی مٹی آگ ہوا ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے لیکن ہم اس کی یاد کو سمجھ نہیں سکتے وجہ اس کی یہ بھی ہے ایک اور وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے سن نہیں سکتے ہم اتنی نہیں سن سکتے کہ ہمارے درمیان اور ان چیزوں کی جو تسبیح یہ پڑھتی ہیں اس کے درمیان جو میڈیم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہم انسان دنیا میں ایک دوسرے کی آواز کو سنتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اور مخاطب کے درمیان میڈیم ہے اور وہ ہے ہوا ہم بولتے ہیں اور ہوا کی لہروں کے ذریعے سے بات وہاں تک پہنچتی ہے دوسرے کے کانوں تک اور وہ اس آواز کو سنتا ہے پھر سمجھتا ہے اب تک دنیا میں صرف دو میڈیم پتا چلائے جا سکے ہیں ایک تو جو شروع سے ہی ہے یعنی انسان کا بولنا اور دوسرے کان کا سننا وہ چاہے جانور ہو وہ سنتا ہے اور چاہے انسان ہو وہ سنتا ہے اس لیے کہ ہماری آواز اور اس کی سماعت کے درمیان میڈیم قائم ہے اور وہ ہوا ہے اگر فرض کر لیجئے کہ دو آدمی خلا میں چلے جائیں اور خلا میں بات کریں تو ایک آدمی جو کچھ بولے گا دوسرا اسے نہیں سن پائے گا جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا بھی نہیں اس لیے کہ دونوں درمیان میڈیم موجود نہیں ہے وہ ہوا میڈیم تھی وہ تو زمین اور آسمان کے درمیان یا جہاں جہاں پائی جاتی ہے وہاں رہ گئی اور باقی آ گیا خلا تو خلا میں وہ ہوا پائی نہیں گئی میڈیم نہیں پایا گیا اس لیے کوئی آدمی وہاں چیختہ بھی رہے تو دوسرا اس کی آواز سنی نہیں سکتا کیونکہ درمیان کا واسطہ نہیں اور جو میڈیا دوسرا اب ایجاد ہوا ہے وہ الیکٹرانک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مگنیٹک فیلڈ ہے اور وہ یہ چیز ہے جس کو ہم سیل فون کہتے ہیں موبائل فون کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں اور پھر ہماری آواز تبدیل ہوتی ہے اور پھر اگلے دوسرے سیٹ پہ جا کر کسی کو سنائی دیتی ہے اللہ کی اس کائنات میں آواز کے لیے کتنے میڈیم ہیں کوئی نہیں جان سکتا سینکڑوں اور ہزاروں میڈیم سوں گے اور ہم ابھی تک صرف دو کو پتا کر پائے ہیں ایک تو وہ جو اللہ نے خود بتا دیا تھا اور انسان انسان کی آواز سنتا ہے ہوا کے ذریعے سے اور دوسرے سائنس نے ترقی کر کے اب اسے دریاب کیا ہے اس کائنات میں کتنے میڈیم آ رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان ہمیں کوئی میڈیم ایسا من جائے تیسرا کہ ہمارے درمیان اور دنیا کی دیگر اشیاء مثلا پتھر ہیں کھانا ہے ان کے درمیان میڈیم بن جائے تم ان کی بھی آواز سنے اور وہ اب تک نہیں ہوا لیکن اتنا یقینا معلوم ہے کہ کوئی میڈیم ہے ضرور اور وہ ایسے ہی ہے یقینی جیسے ہوا اور یہ میڈیم یقینی ہے ویسے وہ بھی یقینی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ کے زمانے میں جب کھانا پک کر آتا تھا تو ہم اس کی تصویر اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کو اس پاک جماعت کو وہ میڈیم حاصل تھا اور امت میں ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہیں وہ میڈیم حاصل ہو جاتا ہے تو زمین ان سے کوئی بات کہتی ہے اور اسے سنتے ہیں جنگل میں جا رہے تھے اور کسی جڑی بوٹی نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور میں آپ کو فلان دوا میں کام آنگی فلان بیماری اگر آپ کے لوگوں کو لگ جائے آپ کے پریے بستی شہر کوچے مریدوں اور رشتہ داروں میں پھیل جائے تو میں اس دن کام بوٹیاں بولتی ہیں تو سننے والے اور ان کے درمیان ایک میڈیم موجود ہے اور وہ میڈیم جو ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے یہ دلیل ہے اس کائنات میں کتنے میڈیم ابھی ایسے پھائی جاتے ہیں مگر انسان کی رسائی اس تک نہیں ہے ایک صحابی رضی اللہ مگدسی نے المختار میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان کے بیٹے ان سے ہزاروں میل کے فاصلے پڑھتے اور یہ صبح اٹھ کے آواز دیتے تھے کہ میرے بیٹے اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو تو بیٹا سویا ہوا اس ملک میں اٹھتا تھا اور نماز پڑھ لیتا اب فرض کر لیجئے ایک آدمی کراچی سے بات کرے اور وہ بات اس کی کلکتہ سنائی دے اور وہ یہاں بیٹھ کے بات کرے اور بنگلہ دیش سنائی دے تو درمیان میں یہ جو میڈیم ہے اللہ کے بس میں ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا میڈیم اس کو حرکت خدا خود دیتا ہے تاکہ باپ کی آواز بیٹے تک پہنچا دے تو ان کے درمیان ایک میڈیم تھا ایسی ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز بولتی ہے لیکن ہمیں ابھی تک میڈیم دستیاب نہیں ہے ہم سے دو تک جانتے ہیں ایک تو وہ جو ہمیشہ سے دنیا میں را ہے اور وہ ہوا ہے اور دوسرا اب جا کر ایجاد ہو ہے تیسرا میڈیم اب تک موجود نہیں اس کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے مصر کے احرام بنائے گئے تو ان نے جو چھوٹے سے چھوٹا پتھر بھی استعمال کر کیا گیا ہے وہ اتنے تنگ کا پتھر ہے کہ دنیا میں اب تک سائنس کی ترقی کے بوجود کوئی کرین ایسی ایجاد نہیں ہو سکی جو اتنا وزن اٹھا لے کرین کو آپ نے دیکھا ہے گاڑی اٹھا لیتی ہے جہاز اٹھا لیتی ہے اور بڑے بڑے سامان کو اٹھا لیتی ہے لیکن ابھی تک دنیا میں کوئی کرین ایسی ایجاد نہیں ہو سکی جو اتنے وزنی پتھر کو اٹھا لے جو پتھر احرام مصر میں استعمال کیے گئے اور ان میں سب سے بڑا پتھر جو ہے اس کو تو اٹھانے کا کوئی ذریعہ تصور میں بھی نہیں ابھی درک انسانوں کے اور ان کو جوڑنے کے لیے کوئی مثالہ استعمال نہیں کیا گیا پس پتھر پہ پتھر وہ رکھتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ یہ احرام کی صورت اختیار کر گئے حکومت مصر نے کروڑوں کا انعام رکھا ہے کہ کوئی آدمی تہتیب کر کے کائنات کے اس عجوبے کا اقدہ کھول سکے کوئی آدمی چاوی لے آئے اور یہ تالہ کھل جائے کہ آخر انہوں نے اتنے بڑے بڑے احرام تیار کیسے کر لئے تھے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھا جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا لئے گئے یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور دنیا میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تباہی آئی اور یہ وہ امارتیں ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا ذریعہ کون سا تھا اس طرح پتھر اٹھائے گئے تھے ایک چاہ ہوا تھا کچھ نہیں جانتے یہ ایسے ہی ہے جسے فرض کر لی یہ دنیا میں جتنی اطامک پارس ہیں یہ تکرا جائیں اور کائنات تباہ ہو جائے اور کسی جزیرے پر دو چار سیل فون مل جائیں تو پھر اس کائنات میں جب نئی مخلوق آئے گی اور انسانی زندگی کہیں شروع ہو اور چند سو افراد ہوں اور پھر وہ کبھی اس جزیرے میں پہنچ جائیں تو اس پورا سسٹم تباہ ہو چکا ہو اور اس سیل فون کو موبائل فون کو اٹھائیں اور کہیں یہ کیا چیز ہے اس کائنات میں کوئی مخلوق رہتی تھی اس سے پہلے کوئی چیز کرتی ہوگی کیمرے کو اٹھا لیں اور کیمرہ دیکھیں اور وہ یہ کہیں کہ کچھ ہوتا ہوگا اس کے ذریعے اور کیمرے کی بیٹری نہ ملیں تو وہ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سیل فون کیا ہے بس اسی طرح آج ہم نہیں سمجھ پاتے کہ احرام مصر کیا ہیں اور اسی طرح ہماری عقل اس میڈیم کو دریافت نہیں کر سکتی یہ چونٹی کے درمیان اور سیدنا سلیمان علیہ سلام کے درمیان تھا کہ چونٹی بولتی تھی اور ہستے سلیمان علیہ سلام اس کی آواز سن لیتے تھے اور ان کے ساتھ ہزاروں افراد جو اور تھے اس کی آواز نہیں سن پاتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میڈیم کوئی اور بھی ہے ہے مگر ہم اس تحت نہیں پہنچ پاتے اور انبیاء علیہ سلام جس میڈیم سے سنتے ہیں اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کتنی ہائی پاور کا ہوتا ہے حضور عدد صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت میں اس کی برکت اور اثر تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے بیٹھے ہوئے تھے اور شدید آواز آئی جسے دھماکہ ہو جاتا ہے تو حضور عدد صلی اللہ علیہ نے سر مبارک اٹھایا پس صحابہ اکرام رضی اللہ پریشان ہوئے کہ یہ کس دھماکہ کی آواز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر آج سے ستر سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اور اب جا کر وہ ٹکرایا ہے جہنم کی پیسے اور یہ اس کی آواز ہے جو تم نے سنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور عدد صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ علیہ صحبت میں اتنی برکتیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی ایسا میڈیم جس کے ذریعے جہنم کی آواز دنیا میں آجائے وہ ان لوگوں کو حاصل دی اور حضور عدد صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام رسول اللہ کو بتایا کہ اس پتھر کی آواز حتی کہ اب بھی آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو آپ کو بتائیں گے کہ جو آدمی شہروں کے شور میں زندگی بسر کرتا ہے ہارنز بچ رہے ہیں گاریاں چل رہی ہیں فضاء میں کفافت ہے اور پلوشن ہے اور انڈیسٹریز ہیں اس آدمی کے سننے کی حص یہ کم ہوتی ہے اور ایک ایسا آدمی جو شور سے دور جنگل میں زندگی بسر کرتا ہے جہاں پر مصنوعی آوازیں اتنی شدید نہیں ہے اور ہوا صاف ہے اس آدمی کے سننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ انسان خود یقصہ اور ایکل فریکنسی پہ نہیں سنتے تو اللہ کی اس کائنات میں بے شمار میڈیم سہے لیکن انسان بہت تگو دو کر کے اور بہت محنت کر کے ہوا کے بعد اب دوسرے میڈیم پہ پہ اس کے بعد تیسرہ اس کے اپس بھی نہیں ہے ہاں جب تجال آئے گا تو اس وقت اور میڈیم بھی ہوں گے تو کچھ نہ کچھ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اشارت فرمائی ہیں وہ پوری ہوں گی تو جنت اور جہنم دونوں نے آپس میں بحث کی اور جنت نے کہا کہ مجھے بھر دیا جائے گا اور بھرا گیا ہے متکبرین سے اور ان لوگوں سے جو جبر کرتے ہیں اور جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور وہ لوگ جو دنیا میں اتنے زیادہ قابو نہیں پاس کے دنیا دے اور آجزی کی زندگی بسر کی میرے بسانے والے اور مجھ میں بسنے والے کی لوگ بات تو تھی جنت اور جہنم کے بھرنے کی مگر میڈیم کے بیان میں اس کی تفصیل میں وقت لگ گیا پس خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں قبر اور جبر کی زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ قیامت میں کیا ہوگا اور اللہ کے اچھے بندے جو آجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کا مسکن